بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مل Wen مل آنمول جن زمدرا طوatte تو انمول آج آپ ہمارے کچھن میں کیا بنانے والی ہے؟ رائس پاکورا فشمندو واو زبردست تو یہ رسیپی آپ نے کہاں سے سیکھی اصل میں ہم گئے تھے مبارک فلش ٹھیک ہے اس کے راستے میں ایک ہمیں دھابا ٹائپ ملتا تھا تو اس سے سیکھیے اوکے تو آپ نے وہاں کھائی تھی اور اس کو گھر پر آیا کیا تھا ہم نے جب بنا کے لائے دی تھی تو میں نے پھر ان سے ریکیس کی دی آج ہم نے کہاں سے سیکھتے ہیں آج ہم نے پھر آیا کیچھتے ہیں آج ہم نے آپ نے وزیٹ کیا تھا تو ان کے کچھنے نے آپ سے پھر ایپ نے شیئر کی تھی تو میں نے اس کی کوئی شایر کرتی ہے تو میں نے اس پر آیا کے جو دی کارنری آج کے پھر آیا کیا تھا اوپے کارنری آج نے فائدا دیا مجھے تو دی تون خرم پہلا ایکسپیرمنٹ بخل سیکسسفول تھا کچی زی کمی نہیں رہ گئی تھی صبر دست بھائی تو صرف کھانا بنانے کا شوق ہے اور بھی کچھ کرتی ہے کھانا بنانے کا شوق ہے مجھے بیسے میں تھڈیر کی سٹوڈنٹ ہوں اور نیفٹیک کے حالے سے کانری آٹھ کی کورس میں میرا بھی کورس چل رہا ہے تو اپنا بنائی بھائی خود کھاتی بھی ہے یا نہیں کھاتی ہے کھاتی سارے گھر والے بھی کھاتے ہیں اس کے لئے یوٹیوب پر چینل بھی ٹھائی کیا تھا میں نے کھانے بیچ میں روک کر لیا جو موچے لگے اچھا اچھا ٹھیک ہے زبردست ہو گیا تو ہم لوگ ساٹ کرتے ہیں مجھے بتائیں ہم کیا کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہم جاوال کو وائلنے رکھیں کیونکہ اس کے اندر گاجرہ میں گلانی ہے ٹھیک ہے ہم جاوال کو بنائیں پھر آجا سٹوڈ کی طرف چاوال ہم نے کس لئے لیا ہے چاوال ہم نے اس لئے لیا ہے کیونکہ ہم مندی میں کئی سے بھی کھانے جاوائے اور کچھ بھی کھتے ہیں تو اسے اندراز ننجھے چاول کی تیری بشکلی市 پرکتے ہیں تو پر پیسانے کیلے پر پیسانے کیلے چاول کی لگائیں لگر آپ نے رائز پکوڑا بولایا تو مجھے کہ چاول کی پکوڑے بنے ہیں نہیں چاول کی پکوڑا بنے ہیں وہ نام میں بنے رائز مقصد جی بہتے ہیں نمی چاول کی نام میں بھی بنے ہے لیکن ہم چاول کو استعمتی ہیں ٹھیک ہے چاول کو باندھی ہوتے ہیں کیا کرنے کے جات مإنے چلیں جلدی سے سٹاٹ لیے کیونکہ میں نے چاوال بھگو کے رکھے ہوئے تھے یہ نورمل چاوال نہیں ہے یہ سیلا باسمتی رائزہ ہے سیلا باسمتی کھلتے زیادہ اچھے ہیں تو اس لئے ہم یہ والے پرفیر کریں گے ٹھیک ہے دانوں گیا تو سب سے پہلے ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے ہم بوائل کرنا ہے لیکن کیونکہ یہ بھگی رکھے ہوئے تھے تو اس لئے ہم اس کا پانی پارن نتا رہیں گے ٹھیک ہے تو پانی ہم اس کا درین آؤٹ کریں گے اور چاوال کو پھر یہاں بوائل رکھیں گے اور جب تک چاوال بوائل ہوتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ فش کے اندر ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں آج مزیدار فش کی ایک ریسپی بن رہی ہے اور لوگ اپنی ڈائیٹ کا بہت زیادہ خیال رکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وائد میٹ جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ کھاتے ہیں ویسے دیکھا جائے تو فٹنس کے لئے کہا جاتا ہے کہ آپ رید میٹ کو چھوڑ دے گر آپ نے اپنا ویٹ ریدیوز کرنا ہے اور وائیٹ میٹ کی طرف ہم زیادہ سکتے ہیں تو فش ایک ایسی چیت ہے کہ جس کو ہم گھر میں بنا سکتے ہیں بچے بڑے سب ہی شوق سے کھا سکتے ہیں جی تو آپ نے اس میں چاوال کو چاوال میں نے دو کپ لیے تھے تو اس لئے چاوال کو ابال لے کے لیے ہم چار کپ اس میں پانی دالیں گے ساتھ ہم گاجت کی کٹ کر کے لیے گاجت کی کٹنگ ہم کریں گے اور ساتھ میں ہم اس میں کشمیش کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے بوائلنگ پروسیجر میں ہی سب چیزیں ہے پہلے گاجت جائے گی گاجت جانے کے بعد تھوڑے سی ایک کنی جتنے چاوال نہیں بکاتے اس طرح چاوال کو ہم پکائیں گے پھر اس کے بعد کشمیشوں باگی سامنے پہلے ہم اس میں گاجت کریں گے جیسے ابھی پکنے کے لیے چاوال رکھ رہے ہیں تو اسی وقت ہم اس میں گاجر بھی ایٹ کریں گے دونوں چیزیں ساتھ پکیں گے ایک کنی جتنی کیونکہ اگر ہم نے اس کی سیکوینس کو چینج ہیا تو گاجر کوئی گلے گی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو دو کپ اس میں پانی چلا گیا ہے چار کپ پانی ڈالنا ہے تاکہ چاوال آرام سے بوائل ہو سکے پھر ہم نے گاجر بھی اس میں شامل کرنی ہے گاجر کی کٹنگ اس طرح کی ہوگی یہ انمول ہمیں تھوڑی دیر میں بتائیں گے ہم نے گاجر پہلے سے ڈال دیں گے کیا اس کی کلر میں فرق نہیں آجا کیا کلر چینج ہو جاتا کیا سبزیوں کو ٹائم پہ پکانا چاہیے گاجر کی وجہ سے کلر میں چینج نہیں آئے گا جو سبزی چھوڑتی ہے اس کی وجہ سے چکندر دالتے ہیں تو چکندر کی وجہ سے چاول کا کلر خراب ہوجاتا جو سبزی بیسکلی اپنا کلر چھوڑتی ہے اس کی وجہ سے چاول کا کلر کسی بھی دوسری کلر کا اور دیکھتے ہیں انمول بھی ہمیں بتائیں گے کہ گاجر کی کٹنگ ہمیں کس طرح کی کٹی ہے اچھا ایسے انمول آپ کو کھانا بانانے کا جو شوق ہے وہ بچپن سے تھا یا بڑے ہوکے آیا یا گھر سے آپ نے سب کو سیکھا مجھے بچپن سے ہی شوق تھا بچپن سے ہی شوق تھا لیکن کھانے پکانے کا بھی شوق ہے یہ ہماری جنریشن ہے وہاں ہے کہ کھانا پینے اچھا گھر سے ہی ایسا چل رہا ہے کھانے کا شوق بھی ہے پکانے کا بھی شوق ہے پھر تو آپ کو کھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہوگی مطلب گھر میں ہی آپ اتنا کچھ سیکھ لیتی ہوگی ہاں لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے چاہی ہوتا نا اچھا دنیا کو دکھانے کے لیے چاہی ہوگا یہ بات تو صحیح ہے تو یہ چاہی ہے گاجر کی جولین کی کٹنگ ہو رہی ہے کتنے رہتے ہیں انمول سارے کندے ہیں تینوں کٹ کرنے ہیں ہم نے بس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ یہ انمول سے باتیں کرتے ہیں گاجر کی جب تک کٹنگ ہو رہی ہے انمول مجھے بتائیں اور کیا کیا بہت اچھا بنا لیتی ہیں گر میں ترینی کورما سب کچھ بنا لیتی ہیں ٹھیک ہے اچھا گاجر کی کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اس میں گاجر ایٹ کرنے ہیں کشمش ایٹ کرنے ہیں اور اس کو بایلنگ پروسیجر پر چھوڑ دینا ٹھیک ہے ہم کشمش کی ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گاجر کی یہاں پر کٹنگ ہو چکی ہے انہیں گاجر شامل کرنے والے گاجر شامل کرنے والے اور کیاککس مش کشمش ہے کشمش ہم نے کتنی ایٹ کرنے ہیں انمول پانی شامل کرنا ہے اور پھر گاجر شامل کرنی اس کے بعد کشمش جائے گی اس کے بعد ہم اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھیں گے انمول مجھے ہی بتائیں کہ جو چاول ہے وہ اپنا جتنا ٹائم لیتے ہیں اتنی دیر تک اس کو پکا ہے ہی سکے پ difereniger شامل کرنے کے لئے گی بنا یہ ہی ہے آپ سے کشمش ہے کش کرتے ہیں نمی چاوڑ سے ہے خریف ہوں رکھے ignite ہیم physically کریں گے کشم شامل کرنے weg ہم体ش کرتے ہیں میں اس کے کشمش کی شامل کروں جانتے ہیں خریف ہوں کہ ہم کشم ہوئے اور اب وہ ہیں بدد کرتے ہیں یہ بتائیں آپ کو اپنے ہاتھ پا کیا چھا لگتا ہے روست 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 چھا لگتا ہے تو کھانے کھانے کی شوکین بھی ہیں آپ بہت زیادہ جی انمول تو ہم نے رکھ دیا اس کو بوائل ہونے کے لیے ٹھیک ہے آپ یہاں آج ہے جب تک ہم چاولوں کو دیکھتے ہیں میں تھوڑا سا دیکھتی ہوں کیا ہو رہے ہیں بہت ہو رہے ہیں بھائی ابھی تو بہت ٹائم لگے گا اچھا انمول ہم نے یہاں رکھا ہے اس کا کیا کرنے والے بے سن کی ہم میرینیشن بنائیں گے ٹھیک ہے پہلے چاولوں کو دیکھ لو مجھے لگ رہا ہے کہ ہو گئے ہیں چیک کرو یہ ایک کنی جتنے پک گئے ہیں چاول تو اب ہم اس پہ زردے کا رنگ ایٹ کریں گے تاکہ اس کے اندر کلر آ جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو چاول دیکھ لے ہو گئے یہاں پر ہم نے اس میں زردے کا رنگ ایٹ کرنا ہے تاکہ اچھا سے خوبصورت سا کلر اس میں آ جائے زردے کا رنگ ایٹ کرنے کے لئے ہم زردے کے رنگ کو سمپل سے تھوڑے سے پانی میں مکس کریں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کے اندر ڈال کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کتنا زردے کا رنگ لے بہت تھوڑا چا میں نے ایک چوتھا چاہے کا چاہمس بھی ہے اس سے زیادہ نہیں لیا اور پانی بھی بہت تھوڑا سا ڈالیں گے ہاں صرف زردے کا رنگ اس طرح ہو جائے جانب ہے ہو جائے ہاں جانب ہے مندی چاہ creators تھے جب یہ کام ٹھیک ہے کشمش ڤالıyı اور замеч Series estava مزیدار سی خوشبو ہم نے ٹھیکوں کے ٹھیک ہے ٹھیک ہم نے ٹھیک رنگ ہے ٹھیک ہے کتنا ڈاک سے پس کرنا ڈاک ہمfte کرنا نکتے کا دولا ہوں کیونے دو قشروں گی ٹھیک کیونہ ٹھیک ہے چاہ Пока ٹھیک ہے ٹھیک ہے صرف اس کے ساتھ کے لئے لیے 5 ملٹ ڈی جانب تو چاول ہمیں جب یہاں پر ہو گئے ہیں اب ہم دیکھیں کہ آگے جو ہے پروسیجر اس میں کیا ہونے والا ہے تو انمول ہمیں بتائیں گی جی انمول سب سے پہلے ہم بیسن کی مرنیشن بناتے ہیں ڈی کچھ لیے اپنے بیسن 1 kg ہے ڈی کچھ لیے اپنے بیسن 1 kg ہے لیکن ہم پورا تو اس اسٹموار کریں گے اسٹموار کریں گے جتنا مرنی مچھلی کے لئے ضرور ہے بیسن تقریباً آٹھ کھانے کے چمچ ٹھیک ہے پورا بھرکی لی ہے ٹھیک ہے تو پھر سمیں سپائسز ہم شامل کریں گے یہاں وقتو ایک بریک کا تو کیا ہم بریک پر جا سکتے ہیں انمول جی بلکل جی جناب تو یہاں وقتو ایک چھوٹے سی بریک کا کہیں جائیے گا نہیں جلدی سے ایک چھوٹا سا بریک اور جلدی سے واپس ہے پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ مہرینیشن کرنے کے لیے کیا کرنے والے جی جناب تو بریک سے واپس آگئے ہیں بہت ہی مزی کی ریسپی ہمارے اس کچن میں بانوئی ہیں انمول ہمارے ساتھ موجود ہیں بریک پہ جانے سے پہلے ہم جو ہے وہ وہ مرینیشن تیار کر رہے تھے جس کے لیے ہم نے بیسن لیا تھا انمول بیسن میں ہم نے کیا کیا ایڈ کیا آرنٹ کھانے کے چمچ آپ نے کیا کہا بیسن لیا تھا اندھ کیا آرنٹ کھانے کے چمچ بیسن لیا تھا �ریز میں نے زیرا جنہی چیلی پوڈر ہزے کچھالے اندھ کیا عنہ اندھ کیا اللہ حین verg phenomen 100 بن مصق ح puppies اندھ کیا تھا aven gek 어떻게 کو سفریا ذرہ کیا حسنا کا آرنٹ کھانے میں نے کچھ لیا ہوں اندھ کیا آپ نے کچھ لیا ہے اندھ کیا آرنٹ کیا آرنٹ کھانے ساکتی بنید اندھ کیا ہی اس میں کچھ لیا ہے ایک خواهُ نہ ب atac coming نید کر جو گا حسنا ہوتا ساکت تک لیا ہے م fuer relatable اس کے لئے اپنے کا بلاد بلد پریشہ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ نمک اپنے کا اپنے کی کم ہوگا تو ہمیشہ کہا ہوں کہ زیادہ ہو سکتا ہے لیکن زیادہ ہوگا تو کم نہیں ہو سکتا یہ ہو گیا ہے اس سے پیسے ہو گئے پیسے ہو گئے ٹھیک ہے تو اس میں پانی ایڈ کریں گے ٹھیک ہے زبر دست تو پانی ہم نے اس کا ایک تھک سا بیٹر تیار کرنا ہے نا جا بھی منتظور ساکہ تو مگنے کی ضرورت ہے پوچھا جو ہیش سے تو داخل ساکھا لکھا لکھا جائے آپ کے بطر میں پڑیے اور آپ کے بہتر ہیں جا بہتر میں پڑیے اور پڑیے کریں اس کو لوگ پڑیے کریں دیکھے اب کہ پڑیو اور پڑیو اور مرنیشن ستاکہ موضوع آپ کے پڑیے کیا ہے آپ کا حجم کس کا مرنیشن direction جانتا لکھا 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 ? جی زباہ تو فش میں کیا چاہے گا بھی فش کے اندر ہمارے پاس جائے گا پسیوی لال مرج ٹھیک ہے پسیوی لال مرج کتنی جائے گی اس میں میں نے ڈالی ہے تکبیبن ون ٹیبل سکون ٹھیک ہے ون ٹیبل سکون جو ہے وہ پسیوی لال مرج جائے گی ٹھیک ہے اور کیا جائے گا اس میں اس کے علاوہ پساوہ لسن ہے یہ بھی کھانے کے چمچ ہے ٹھیک ہے زبردست ہو گیا جب تک میں اس کو تھوڑا سا نمک ہم دا لوں تو یہ کیوں جائے گا نمک ہم دا لوں ہم نے ڈالی ہے ہاف ٹیبل سپون ٹھیک ہے اتنی منہ نشن ہے اس کے اب ہم اس میں تھوڑا سا ہاتھ گندہ کریں گے تھوڑا سا ہاتھ گندہ کریں گے کیونکہ اس کے بعد مزہ نہیں آئے گا مزہ نہیں آتا جب تک ہاتھ گندہ نہیں ہو رہا ہو ہاتھوں سے کام نہیں ہو رہا تو مزہ نہیں آتا ہے اور اگر لوگوں کو دیکھا چاہے تو ہماری تھے ہمارے تھے ہماری پہلے ہماری تھے ہاتھوں سے کام ہوتا تھا کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے کام کریں اس کھانے میں بڑا ہی تیسٹ رہتا ہے ٹھیک ہے یہ کتنی دیر کے لئے ہم نے رکھتے ہیں یہ عاملی آہ دے گھنٹے کینے لیکن کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہیں تو اس لئے ہم اس کو فورم فورم کر سکتے ہیں چھیک ہے اس کو آپ کی ہے کہ ہمارینیٹ کر رکھنا ہے تو ہم پہلے سے پہلے سکو رکھ سکتے ہیں اچھے یہ تیار ہو گیا ہے اس کا بیٹر اس میں پانی تو ایڈ کر رہا ہے؟ نہیں پانی کی ضرورت نہیں ہے پانی کی ضرورت نہیں ہے اس کی تھیکنس برکو ٹھیک ہے اب ہم مچھل کی مرینیشن کریں گے اس میں یعنی کوٹنگ کریں گے اور پھر اس کو پھر کریں گے تو کوٹنگ کر رکھنا ہے یا تو پھر دیریکٹ پھر کریں گے دیریکٹ پھر کریں گے اور آپ پھر کریں گے تو آپ پھر کروں گے لیے پھر کریں گے اچھے سی جو فشک میں ٹھیک ہے جی ش 입کرہ کر سکے انمول مجھے ایک اور بات آپ سے پوچھیں گے فشک میں لوگوں کو ڈیار ہو سکے زیادے دیرینیٹ ہیں کوئی ایسی طریقہ هذا ہے اگر ہمے پھر اپر بھی کچھ پوچی تناہ ختم کرنا ہے تو ہم اس کو ایک اقیالے کے اندر نمک اور سکرے پانی پانائیں گے کچھ بھی انداز بھی لیتے ہیں اچھا تو یہ کسی بھی تخویر ساتھ کر سکتے ہیں یہ ہم چھکن کے ساتھ کر سکتے ہیں بیف کے ساتھ کر سکتے ہیں جس بھی میٹ کے اندر سے آپ کو اس میں پر نکالیں اسے ساتھ ختم کرنے کے لئے اس کو اس میں دیکھ میٹ سے کچھ بھی تمک کچھ اس میں کچھ فرقی نہیں ہاتا اچھا چھے آپ کو دیکھ لیں ایک بہت بہت مزی کی ڈیپ دیئے کہ اگر آپ کو لوگوں کو بیف سے بھی پراوبلم ہوتا ہے ماتن سے بھی ہوتا ہے کسی کو دوپے کے گوشت میں کہ بہت زیادہ ہی کاری ہوتی ہے تو اس کو یہ ہے کہ آپ پانی میں سرکا ڈال کے آدھے گھنٹے کے لئے اس کو دپ کر کے چھوڑ دیں گے تو جو اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی اچھا ہم لوگوں نے یہاں پر آئیل رکھا ہے آئیل تک گرم ہوتا ہے تو کہ ہم ریسی پی کارڈ کے ریوی کی طرف چلے گی برکول چاوال پکوڑا فش مندی اجزہ بیسن ایک کلو کٹی ہوئی لال مرش ایک چوتھائی کھانے کا چمچ سابت سفید زیرہ آدھا کھانے کا چمچ نمک حسبی ضرورت فش بونلس آدھا کلو پسا ہوا لسن آدھا کھانے کا چمچ پسی ہوئی لال مرش آدھا کھانے کا چمچ چاوال دو کپ چکن پاوڈر آدھا کھانے کا چمچ کشمش 50 گرام گاجر آدھا پاو زردے کا رنگ حسبی ضرورت چٹنی کے لیے اجزہ املی بھیگی ہوئی ایک کپ سفید زیرہ آدھا کھانے کا چمچ نمک حسبی ضرورت لسن چار جوے ادھرک آدھا اینچ کا ٹکڑا ہری مرش آدھا در ہرا دنیا آدھی گڑی چٹنی کے تمام اجزہ گرائنڈر میں ڈال کر پیس لیں گے ترکیب ایک پیالے میں بیسن کٹی ہوئی لال مرش سابت زیرہ اور نمک ڈال کر تھوڑے سے پانی کی مدد سے مکس کر لیں گے اب الگ سے ایک پیالے میں پسا ہوا لسن پسی ہوئی لال مرش اور نمک ڈال کر فنگر فش میں اچھی طرح سے میرینیٹ کریں گے اور کم از کم 30 منٹ کے لیے بیسن لگا کر چھوڑ دیں گے پھر ایک برتن میں اُبلتے ہوئے پانی میں چاول ڈالیں گے اور اس میں چکن پاوڈر، نمک اور گاجر ڈال کر اچھی طرح سے اُبال لیں گے جب چاول اُبل جائے تو اس کا پانی نتھار لیں گے چاول پر کشمش اور زردے کا رنگ ڈال کر 15 منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے ایک کڑھائی میں اویل کو اچھے سے گرم کر لیں گے پھر اس میں میرینیٹ کی ہوئی مچھلی کو فرائے کر لیں گے اب ایک ڈش میں پہلے چاول کی تیہ لگائیں گے اس کے اوپر فرائے کی ہوئی فرش رکھیں گے اور چٹنی کے ساتھ سرف کر دیں گے مزیدار چاول پاکوڑا فرش مندی تیار ہے جی چناب تو رسپی کارٹ کے ریویو سے واپس آ کے ہیں بہت ہی مزے کی خوشپو آنا سٹارٹ ہوگی کیونکہ جو فرش ہمائے پاس تھی جس کا مائنیشن ہم نے تیار کیا تھا انوال نے اس کو فرائے کرنے کے لیے رکھ دیا ہے انوال بتائیں کہ فش کہاں تک پہنچی پاسی آلماست دن ہے ٹھیک ہے ہوں گئی ہے اس کو کتنی دے فرائے کرنے سے اس کا کھلر چینج ہو جائے کیونکہ فش تو بہت زلدی پک جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اب میں آپ کو ڈش دے دیتی ہوں یہ لے لیں اس کو ڈش آؤٹ کریں اور اب اس میں ہم نے اور کیا کرنا ہے اس میں ابھی ہمیں چٹنی تیار کرنے ہیں بس باکی چاول دم سے رہے ہیں ٹھیک ہے تو چاولو پہ بھی دم لکیا ہے اور فش بھی یہاں پہ آلماست تیار ہو گئی ہے انوال اس کو جب نکالیں گی تو ہم دیکھیں اس کا کتا مزے کا کلر آتا ہے اور کیسی یہ خوبصورت سی نظر آرہی ہے دیکھنے پہنچے کیونکہ خوشپو آپ کو پتہ ہے فش جب گھر میں بنتی ہے تو اتنی مزے کی خوشپو ہرچے کا پھیل جاتی ہے سب کو پتہ چلتا ہے کہ اس گھر میں آج مچھلی کی کوئی ڈش تو ہمارے کچن میں بھی ایسا ہی کچھ ہے انگوال ہاں بلکل اس کے پکنی کو چیک کرنے کے لیے ہم پہلے اس کو ایک پیس کو نکال کے چیک کریں کہ یہ پروپر طرح خوک ہو گیا پہلے اس کو ایک پیس کو نکال کے چیک کریں کہ یہ پروپر طرح خوک ہو گیا ٹھیک ہے یہ پرپر طرح ہے اس پککک ہے ٹھیک ہے تو کوئی شک نہیں ہے اب ہماری فش وکے اندر سے کچی تو نہیں رہ گئی ہے اس کو بیش میں سے کٹ کر کے ہم نے اس طرح سے چیک کر لیا ہے اور اندر سے پک گئی ہے اگر نہیں پکی ہوگی تو پھر کیا ہوگا پھر ہمیں اس دوبارہ ڈالیں گے نہیں دوبارہ تو ٹالیں گے پتہ کیسے چلے گا یہ جو وائٹ وائٹ اس کا کالر چینج نہیں ہوگا ایک مند میں اس کو دش آؤٹ کر دو ٹھیک ہے پھر مجھے بتایا ٹھیک ہے پھر یہ اورکک ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ گورڈن براؤن کلر کیا ہے یہ پیٹ شاہد دیتیوں آپ یہاں جائیں آپ نے تیار کرنا ہے اس کو بند کر دو میں ہاں چٹنی تیار کرنی ہے چٹنی کی چیزیں آپ جب تک کٹ کریں اچھا آپ نے سوال کیا تھا کہ اگر یہ پرپر طرح کوک نہیں ہوگی تو ہم اس کو کیسے پتہ کریں گے ابھی ہم جیسے دیکھیں تو یہ اندر سے پورے وائٹ کلر کا میٹ ہوا گا یعنی پروپر طرح کوک ہے وہ ہلکا سا گولابی کلر کا میٹ ہوا ہوتا ہے چاہے فش کسی بھی کٹیگری کی ہو اندر سے اگر وہ پکاوا نہیں ہوگا چاہے آپ پکاوا کی شکل میں بنایا اس کو یا ویسے فرائیڈ فش کی چکل میں بنایا وہ گولابی ننکی ہوگی اندر سے ٹھیک ہے اب یہ تو ہو گیا انمول یہ میں نے کر لیا ہے اب ہم جلدی سے اس کی چٹنی بنا لیں یہ کیا کریںکہ ہریم چٹنی بنانے کے لئے چٹنی بنانے کے لئے آپ سب سے اللہ پہ کریں چٹنی بنانے کے لئے ہم اس کینز کا تندھر گی کیونکہ ہم اس کو اس ل sof man کیونکہ ہم اس کو جب گانش کرنے کے لئے پیوز کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دھنیا ہو رہا ہے اور کیا جائے گا چھتنی کے اندر اس کے اندر لستن جائے گا لستن اور عدرک جائے گا لستن اور عدرک کا پیس جائے گا نہیں آپ دونوں چیزیں ڈال سکتے ہیں میں نے سابوت پرفیر کیا ٹھیک ہے اچھا تو اگر ہمارے پر سابوت ہے تو ٹھیک ہے سابوت ہے تو آپ سابوت ڈالنے اگر آپ پاس پیس بنا رکھا ہے تو آپ وہ بھی ستنوار کر سکتے ہیں اور پیس نہیں ہے تو آپ سابوت ڈال سکتے ہیں دوڑوں آپ کے پاس ہے کیونکہ ہم نے چٹنی بھنانی ہے ویسے اس کو مشین میں چلانا ہے تو اگر سابوت بھی ہے تو آرام سے اس کو ہم پیس سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ٹھیک ہے یہ بتائیں صرف مجھے یہ چھلکا اتانے کی اسان ٹھیک ہے اس سے آپ کو زیادہ کوشش نہیں کرنی بڑتی ہے اور لسن کا چھلکا ہے اور لسن کا چھلکا ہے جلدی ہوتا ہے سب سے مشکل کام مجھے لگتا ہے اگر میں کچھن میں جاؤ تو لسن جو ہے وہ مجھے کٹا ہوا بلکل اور چھلا ہوا اور واش ہوا اور پیسو اس کا بنا ہوا ہے تو بہت مزی کی بات لگتی ہے آرام سے کھانا بنا سکتی ہوں میں اتروایس مجھ سے کھانا نہیں بناتا ٹھیک ہے اس کو میں ٹرائے کروں گی کبھی گھر پر ٹھیک ہے لسن ہو گیا اور لنیا بھی ہو گیا چاوال ہم نے یہا رکھے تھے چاوال کا بھی دم کمٹیٹ ہو گیا چاوال کا دم کمٹیٹ ہو گیا دیکھیں اس میں سے دوہ نکل رہا ہے اور چاوالوں کے ساتھ ساتھ گاجر کی اور کشمش جو ہم نے اسم اعت کیا تھا اس کی بہت مزی کی خوشبو آ رہی ہے مجھے تو بھائی آپ کو جس طرح سے آپ کٹ کری ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ بہت ہی پروفیشنل اچھا چاوارس کرنے سے فرق پڑتا ہے اس طرح کی کٹنگ وغیرہ آپ کو سکھا دیتے ہیں کورس کرنے سے فرق پڑتا ہے لیکن کورس بھی اس کے کام آتے ہیں جو اس سے سیکھنا چاہے جس کو سیکھنا نہیں ہو تو اس کے لیے کچھ کام نہیں ہو سکتا سیکھنا ہے تو کر سکتے ہیں وہی بات ہے کہ آپ کو شوق ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہو گیا اس میں گرین چلیز آپ نے کتی اعت کی ہیں چھے سے آٹھ لے سکتے ہیں میں نے بھی پچھ لیا ٹھیک ہے خبت کی کوئی جätta ہے کیونکہ آپ کو جوی houses کیا سیکھتی ہے ہم چھتنی کو کتی pesso ڈیٹر بورد خبت دیو تو ہم چاہیں گے جلدی جلدی سب کچھ کر کے اپنے ناظرین کو دکھا دیں کیس طرح ہم اس کی فائنل پریزنٹیشن کریں گے کیا چاہیے آپ کو؟ جک چاہیے مجھے جک چاہیے؟ جک چاہیے؟ یہ کٹر بورڈ ٹھیک ہے یہاں آ جائے آپ کیونکہ املی ڈالے گی نا اس میں چٹنی کا سامان ہم نے آپ کو بتا دیا ہے ہمارے پاس تیار کی وی رکھی تھی تو ہم نے یہ یوز کر لی ہے چٹنی تیار ہوگی اب کیا کرنا ہے ہم نے انمول اب ہم اس کو دش آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے دش آؤٹ کریں گے چٹنی ہی یہاں بہت مزیدار سی جو تھی دھنیا کے ساتھ ہم نے بنایی تھی سب چیزیں آپ کو بتا دی ام شور سب نے نوٹ کر لی ہوگی اور فش بھی ہاں پہ تیار ہے اور رائس جو ہم نے دمپ لگا کے رکھے وہ بھی بہت ہی مزی کے لگ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہم نے اس پر کلر ڈالا تھا چٹنی تو 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 چ ہمارے سٹوڈیو میں پھیل گئی ہے اور دیکھ کے آپ لوگوں کا دل تو چاہی رہا ہوگا کہ آپ اس کو ٹرائے کریں تو جلدی سے اپنے کچھن میں جائے اور انگریٹینٹس بھی کچھ ایسے نہیں آپ کو پتہ آپ کے گھر میں جو موجود ہیں ان سے آپ آرام سے اس کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں اس کی پریزنٹیشن کتنی مزی کی ہوگی ہے تیار اس کو ہٹا دیتی ہوں یہاں سے تو دھنیا کو ہم نے جو تھا فائن چوب اس لیے بھی کیا تھا کہ اس کو ہم گارنشن کے لئے بھی ٹھیک ہے اور چھتنی جو ہے وہ ہم اس کے ساتھ رکھیں گے تاکہ جب ہم اس کو کھائیں گے تو مزیدار اسی چھتنی کے ساتھ جیان مول کچھ کہہی ہیں نوری ہم رایتا کرتے ہیں اس کے ساتھ چھتنی زیادہ اچھی لگے کیونکہ فشت نوری بندہ امیلی کی چھتنی میں دپ کر کے کھاتا ہے اور ویسے چاہوال میں بھی ہم نے کوئی ایسی مرچ مسالے نہیں ڈالے تو چھتنی جو ہے وہ تھوڑا سا چھتھارے دار اس کو ٹیسٹ دے گی اور ہم اس کو کھا سکتے ہیں جناب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے کیا کریں جانا تو نہیں چاہتے لیکن جائیں گے تو واپس کیسے آئیں گے واپس نہیں آئیں گے تو کوئی نئی ریسپی آپ کو کیسے بتائیں گے اسی کے ساتھ ہی اس کو ویکنڈ پر ٹرائے کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ فیڈبیک ضرور دی جی کا کہ کیسا لگا آپ کو ہمارے یہ پروگرام ہماری آج کی شیف اور ہمارا آج کا کھانا ہماری آج کی ریسپیسی کے ساتھ ہی اپنا بہت بہت خیال رکھیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی